بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ساتھی اور ڈاکٹر شبیر چودری کی طرف سے آپ ساتھ کو اسلام علیکم جناب آج میرے ممان ہیں جن کا تعلق برسل سے ہے ویڈی ویڈی ایکٹیف پرسن ہے اور یورپین پارلیمنٹ بھی ان کا بڑا یعنی اثر اصول ہے اس لیے ایسی کہ بہت سے معاملات میں وہ وہاں پر جاتے ہیں پاتجت کرتے ہیں مختلف لوگوں سے اور اس کے علاوہ وہ جنیوہ میں بھی ریگولر یعنی جناٹری لیشنگ جاتے ہیں اور یوکے پی این پی کے وہ فورن افیس کمیتی کے سیکرٹی جنرل ہیں جناب جمیر مقصود صاحب کسی مزید آرہ کے انتاج نہیں ہے تو جناب جمیر صاحب بہت شکریہ راک شاہب تینکیو باری مچ کافی عرصے کے بعد آپ آئے ہیں میرے پروگرام میں آپ کی اپنی کو سفید ہوتی ہے اور میں بھی کچھ سم سے میں نے نلائکی کہا نہیں نلائکی تو آپ تو بلکل بھی نلائک نہیں ہیں لیکن ظاہر ہے بہت مشروفیت ہے جنگی میں وہ آپ کی ایکسپیرینس و وزنم سے وہ مستفید ہوں سب سے پہلے میں یہ سوال آپ پر نہیں آیا تھا بسکلی ایک پروگرام کے سجلے میں ایک انڈین نے سوال کیا ہے تو میں اس کو اردو میں پیش کرتا ہوں تو اگر آپ پسند کریں تو اس کا جواب دے سکتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ازاد کشمیر میں ایک پرائیم نیسٹر نام کی کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ اکثر مجھے بات چیتے ہیں صرف پاکستان کے وزیراعظم کے ساتھ ہوتی ہے پاکستان ان دنوں آگے پیچھے سے مانگ رہا ہے تو وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ ازاد کشمیر یا گرگت پرسان کے لوگوں کی خفالت کر سکے یا کچھ دے سکے تو وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں کہ یہ ازاد کشمیر کے پرائیم نیسٹر ہیں وہ انڈیا کے پرائیم نیسٹر سے بات کریں اور ان کو اپنے مسائل کا ذکر کریں اور ان کو بتائیں کہ ہمارے ہاں یعنی گندو نہیں بیر رہی یا آٹا نہیں بیر رہا جا وہ دیکھر چیز میں جو کمی ہے شدید تو انڈیا is in a position to help people of so-called ازاد کشمیر اور گرگت پرسان what is your say on that بہت شکریہ ڈال صاحب آپ نے آج یہ پروگرام رکھا اور یہ موقع دیا کہ جتنے بھی جو contemporary political, social, economical, cultural اور دیگر اشیوز ہیں ان پر ہم اپنی رائے اور جو ہمارے مادر وطن کے عوام ہیں وہ وطن کے اندر ہیں یا وطن کے باہر ہیں یا جو wider south Asian audience ہیں ان تک ہم اپنی بات پر جا سکیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آزاد کشمیر جسے کہا جاتا ہے یہ تو ایک شاعرانہ مبالغہ آرائی ہے یہ بہت زیادہ exaggeration ہے کہ آزاد کشمیر نامی کوئی خطہ ہے آزاد علاقہ اسے کہا جاتا ہے جو دنیا میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں recognized ہو یعنی اس کو دنیا کے کسی ادارے نے کسی تنظیم نے کسی organization نے اس کو تسلیم کر رکھا ہو تو آزاد کشمیر کی تو ایسی حیثیت نہیں ہے کیونکہ جو لنٹ افسران موجود ہیں ان کی موجودگی میں آزاد کشمیر کی جو حیثیت ہے آئین ہی حیثیت ہیں اور سیاسی حیثیت وہ کسی municipality سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہے اور جہاں تک کہ وزیرعظم کا تعلق ہے تو ہمارے وزیرعظم تابع خوشنودی وزارت عمر کشمیر کشمیر کانسل پرائم نیسٹر آفیز جنرل ہیڈکوائٹر آف دا ملٹری اور جو جی او سی میری جس کو کہا جاتا ہے عرفیام میں ان کے تابع منظوری تابع خوشنودی فنکشن کرتے ہیں زفر آباد میں بیٹھ کے تو ان کے پاس تو لیگل ایسا کوئی ان کے پاس authority نہیں ہے کہ وہ حکومت ہند کے ساتھ مذاکرات کر سکیں یا وہاں کوئی بات کر سکیں چونکہ ایکٹ جو 74 ہے جو 2019 میں 13th amendment کے نتیجے میں اس کو عبوری آئین کا گیا انٹرم constitution کا گیا پہلے وہ انٹرم ایکٹ تھا تو اس ترمیم کے بعد بڑا شورو گوا ہوا کہ جی آزاد کشمیر کو بڑی autonomy مل گئی ہے تو بڑا یہ ہوا بڑا وہ ہوا لیکن ہے اس کے بعد جو election ہوئے اس میں یہ پتہ چل گیا کہ اس علاقے کی آئینی حیثیت کیا ہے تو ایکٹ 74 کے تحت ایک وزیراعظم ایک اسمبلی جس وقت حلاقے پاکستان کا حلف اٹھاتی ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ وفادار ہیں اور پھر باقی جتنی بھی چیزیں ہیں تو ایسے میں ان کی اپنی جو انڈیپنڈنس ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ وہ نہ صرف انڈرستان بلکہ وہ دنیا کے کسی بھی ملک کے ساتھ ہیں براہ راست ہیں وہ بات کرنے کے مجاز نہیں ہیں اور یہ جو مجاز ہے یہ حکومت پاکستان ہے اور ان کے جو ادارے ہیں وہی اس طرح کی گفتگو یا اس طرح کے مزاکرات یا ڈائلاغ کر سکتے ہیں کس بھی ملک کے ساتھ تو اب زیراعظم آزاد کشمیر کے پاس اس طرح کا کوئی آئینی یا سیاسی اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی بات کر سکیں اچھا جناب جمعیق صاحب آپ نے ایک ترم یوز کیا لینٹ آف اوفیسرز یہ دیکھیں کچھ سننے والے نے ہوں گے اور کچھ جو سکتا ہے مجھے بھی پتا ہے کون ہے کیا یہ لینٹ آفیسرز ابھی بھی ہیں ان کا روڑ کیا ہے کیا یہ کشمیری ہیں یا کہاں سے آئے ہوئے ہیں یہ لوگ نہیں کوئی کی کوئی لینٹ آفیسرز کا مطلب ہے کہ آپ ادار پر مانگے ہوئے وہ افسران جو اس علاقے کا پلٹیکل سوشل کلچرل اکنامیکل اور ایڈنسٹریٹیو جو سیٹ اپ ہے وہ اس کو رن کریں گے تو ایک تو یہ بہت بڑی ڈسکرمنیشن ہے ہمارے مقامی افسران کے ساتھ کہ ان کو پروموٹ نہیں کیا جاتا یعنی کوئی بھی مقامی جو افسر ہے وہ چیف سکتی نہیں بن سکتا وہ آئی جی پی نہیں بن سکتا وہ سکتی فنانس نہیں بن سکتا اور اسی طرح اکاؤنٹن جنرل نہیں بن سکتا اور یہ جو چاروں پانچوں عوضے ہیں یہ اسلام آباد سے بیجے جاتے ہیں اور یہی بیسیکلی جو آزد کشمیر کا جو سٹ اپ ہے جیسے ہم پاکستانی مقروضہ کشمیر کہتے ہیں اسی سٹ اپ کی روشنی میں یہ چلاتے ہیں ایک چرانتر کی روشنی میں یہ اس علاقے کا سارا انتظام چلاتے ہیں اور یہ غیر مقامی ہیں یہ حکمت پاکستان بیٹی ہے جب بھی کوئی حکمت پاکستان میں تبدیل ہوتی ہے تو وہ پولیٹیکل انجنیئرنگ کے لیے اور دیگر جتنے بھی آدمیسٹریٹیو آفیارز ہیں اس حدے کے ان کو رن کرنے کے لیے اپنے چار افسروں کو وہ تائینات کرتی اپنی مرضی سے اور پھر اپنی مرضی کے وہ وہاں معاملات جس پر کلائفکیشن یہ جو چار چنکا نام ریا یہ پاکستانی ہوتے ہیں لیکن ازاد کشمیر میں آ کر حکمت کرتے ہیں یہی بات ہے جی بالکل اور اس میں ایک اور بہت تلچسپ بات ہے کہ اس میں یہ تو چیف سکتری افظار ہے وہ صوبو میں ہوتا ہے لیکن آزاد کشمیر چونکہ جو پاکستان کا آئین ہے انیس سو ترہتر کہا اس کا جو آرٹیکل ون ہے اس کے تحت آزاد کشمیر اور گلگت ملدستان پاکستان کے نا تو پروینسز ہیں اور نا تو ایڈنسٹریٹیو یونٹس ہیں بلکہ یہ پری پریز ہیں یہ پاکستان کے آئینی جو حدود ہے اس سے باہر کے علاقے ہیں اور ریاست جمہ کشمیر کے متنازہ علاقے ہیں تو لہذا جو مقامی افسران ہیں ان کو تائنات نہیں کیا جاتا ان انتظامی جو عدد ہیں ان کے اوپر اچھا چار تو آپ نے یہ کہہ دیئے جو کنٹرول کرتے ہیں آپ نے وزارت امور کشمیر کا بھی ذکر کیا تو یہ بھی دارہ ہو گیا کشمیر کونسل کا بھی آپ نے ذکر کیا اس کے علاوہ آپ نے جیو سی ملی کا بھی ذکر کیا پھر اس کے علاوہ کتنی ایجنسی ہیں وہ بلیٹ کر رہی ہیں ان کے مرضی کے بغیر بھی کچھ نہیں ہوتا تو پھر زادی کہاں سے احضار کشمیر کو اس لئے ہم اس خطے کو پاکستانی مقبوضہ کشمیر کہتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں اور جو ہمارے پاس انٹرم کانسٹیٹیشن ہے یہ ہمیشہ میرے ٹیبل پر ہوتا ہے کہ میں باوقت ضرورت اس کے جتنی بھی متنازشکے ہیں جو بنیادی طور پر اس علاقے کی جو اٹانومی تھی یا اٹانومی ہونی چاہیے یا سلف رول یا سلف گورننس جو ہونی چاہیے اس کو انڈرمائن کرتی ہیں میں اس کو اپنے ٹیبل پر رکھتا ہوں تاکہ باوقت ضرورت ان آرٹیکل کا حوالہ دیا جائے جیسے آرٹیکل تھارٹی ون ہے آرٹیکل تھارٹی ٹو ہے آرٹیکل تھری ہے آرٹیکل فیفٹی سکس ہے آرٹیکل سیون ہے سب آرٹیکل تھری ہے اور یہ سارے آرٹیکل جتنے بھی ہیں یہ مسئلہ جمہ کشمیر حکومت آزاد کشمیر کی جو اس وقت کی جو پوزیشن سی نائنٹین فٹی سیون میں یہ اس کے ساتھ کنٹرل جگت کرتی ہیں اور پاکستان کا جو اپنا کلیم ہے انڈر آرٹیکل ٹو فیفٹی سیون آف دی کانسٹیشن آف نائنٹین سوانٹی فٹ یہ اس کے ساتھ بھی متصادم ہے کہ اس علاقے کی جو جو پلٹیکل اکانومی ہے جو ایڈنسٹریٹیو جو اٹانومی ہے وہ کس طریقے سے چلے گی تو ہمارے ہم تو جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ آزاد کشمیر جسے کہا جاتا ہے ایک شائرانہ اس کا نام ہے اس کی آبادی راول پنڈیٹویان سبھی کم ہے اور راول پنڈیٹویان کو ایک دیسلی اور ایک مشنط چلاتا ہے جبکہ ہمارے اوپر فیفٹی نائن ممبران اسمبلی ہیں اور جو بارہ پاکستان سے ملتحیب ہوتے ہیں ابھی پچھلے سال یہ پتہ چلا ہے کہ ان میں پانچ لوگ ایسے ہیں کہ جن کا مارجنین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے وہ جالی ہیں جالی جو میشائلز پر پاکستان اشاری ہیں اور وہ وہاں پرکس اور پریولیجز انجوائے کرتے ہیں اور جتنا بھی ہمارا بجٹ ہے اس میں امبزلمنٹ میں اور ان ساری چیزوں میں ایکسپلائٹیشن میں وہ شامل ہے اچھا یہ اپنے بتا دیا بڑی اچھی بات ہے مثلا اگر اس کو اپنے انٹرم کونسٹیٹویشن کہہ دیا تو کیا اس سے ہمارے اختراز میں ضعفہ ہوا ہے یا خالی یہ ہے کہ ہمیں لالی باب دے دیا کہ یہ آپ کا کونسٹیٹویشن ہے پہلے تو یہ ایکٹ تکلاتا تھا کوئی نئی تبدلی آئی ہے اس میں نہیں اس میں کسی قسم کی کوئی نئی تبدلی نہیں ہے انہوں نے کچھ آٹیکلز کو آگے کچھ کو پیچھے کچھ کو دیر ان کچھ کو اس طرح کر کے لفظوں کی ایرہ پیری کیا ہے اس میں یعنی اس کی جو بھی ذکر کیا ہے تو یعنی دوسرے اس میں یہ بتائیں کہ اگر ازاد کشمی کے وزیراعظم کو اٹانا ہے تو اس کو کون اٹائے گا یعنی کیا پاکستان کے پاس یہ اختیار ہے یا اسمبلی کے پاس اختیار ہے ازاد کشمی کے پاس تو وہ جو اختیار اپنی روڈرز کے انتابق تو استعمال کرتے رہتے ہیں جس طرح آلیہ حکمت میں ہے وزیراعظم سابق وزیراعظم قیم نے عزی صاحب پہ ساتھ جو کچھ ہوا لیکن جو جو لیگل ان کے پاس تھوڑا ہے وہ ہے آرٹیکل فیفٹی سکس اور اس میں بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ ابھی تک سیاسی کارکنوں کارکنوں نے اس طرف توجہ نہیں دی مجھے بڑی اہرانگی ہوتی ہے کہ آرٹیکل فیفٹی سکس یہ کہتا ہے کہ حکومت پاکستان یو این کی طرف سے جو ڈیلیکیٹ کی ان کو ڈسچارج کرتے ہوئے کسی بھی اس حکومت کو برخاص کر سکتے ہیں جبکہ یو این نے ان کو ایسی کوئی رسپانسیبیلیٹیز اور آثارٹیز اور پار ڈیلیکیٹ نہیں کی ہیں کہ اس علاقے کا انہوں نے تو کہا تھا کہ آپ نے لوکل آثارٹی قائم کرنی ہے اور یہاں سے اپنے قبائلی فوجی اور جتنے بھی لوگ گسائے ہیں جنگ کی گھر سے وہ میری سے آئے ہیں کوٹلی ستیاں سے آئے ہو یا جتنے بھی ایڈیسنٹے ریالتے پاکستان کے ان کو آپ نے باہر نکال کے مقامی لوگوں پر مجتمل آپ نے ایک لوکل آثارٹی قائم کرنی ہے لیکن مقامی تو ڈس ایمپار ہوگے اور جو غیر مقامی تھے وہ ایمپار ہوگے ہر اعتبار سے میں نے بھی آرٹیکل ففٹی سکس اسی لیے پوچھا ہے کہ جہاں تھا کہ میں نے میری سمجھتی وہ یہی تھا کہ ایک سے زیادہ بار پاکستان نے آرٹیکل ففٹی سکس کو یوز کرتے ہوئے آزاد کشمیر کے لیکٹر یہ جو ہوتے تھے ان کو اٹھا کر لے جاتے تھے بلکل ہی ہے اور اس میں تو مشہور و معروف کیس ہے راجہ ممتاز حسین راٹھور کہ جن کو بڑی بڑی ہومیلیٹنگ مینر سے ان کو زفر آباد سے اسلام آباد جو ڈوکری رسٹوس ہے وہاں آکے ان سے عصیفہ لیا گیا تھا اور بھی کئی لکھوں کو اسے کیا گیا اس سے پہلے اس سے پہلے نائیٹین فارٹی ففٹی میں صدار ابراہیم صاحب کی حکمت ختم کی گئی تھی لیکن اس وقت تو چونکہ یہ لاؤ موجود نہیں تھا لیکن وزارت عمر کشمیر اور کشمیر کانسل کی حجمنی جو ہے وہ اس وقت بھی موجود تھی اس کے بعد قید خرچی صاحب کا معاملہ آتا ہے اس کے بعد صدار قیم صاحب کا معاملہ آتا ہے تو یہ سارے یعنی یہ ایکسٹرا کانسٹیٹوشنل پارز ہیں جو حکمت پاکستان استعمال کرتی ہے اس علاقے کے اوپر لیکن ہم پھر بھی آزاد ہیں یہ نا کہیں یہ ہم پھر بھی آزاد ہیں ہماری آزادی پر کوئی قدگر نہیں آتی ٹھیک ہے اس لیے نہیں ہماری ہماری اپیرنٹلی تو انہوں نے کہا ہے لیکن ہم کسی بھی طور پر آزاد نہیں یعنی آزادی کی جو معروف تاریخ ہے آزاد کشمیر اور گلگت بلدستان کے یہ برکس وقت خطہ آزادی کی تاریخ پر میں یہ ٹیسٹ سکتا ہوں اور میں اس کو ثابت بھی کر سکتا ہوں اس پر ڈیبیٹ بھی کر سکتا ہوں کہ آزادی کی تاریخ پر یہ خطہ پورا نہیں ہوتا اینے ازادی دیکھیں متاثر نہیں ہوتی اس لیے کہ جو یہ اختیار استعمال کر رہے ہیں وہ ہمارے بڑے باہن یہ مسلمان ہیں نا خرابی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب کوئی نن مسلم مسلمان کے ساتھ نانٹ صافی کرے یا مسلمان مسلمان کے ساتھ کرتے بیمانی کرے نانٹ صافی کرے قتل کرے جو مرضی کر لے ایمین سو مائش سو کے ریپ کر لیتے کہتے ہیں یہ دیکھ لوگا ہم نے دیکھیں نہیں ہے تو یعنی نانٹ صافی یا ہیمارانٹ بولیشن وہ ہوتی ہے جو نن مسلم کرے مسلمان پر مسلمان نن مسلمان پر کرے یا مسلمان مسلمان پر کرے اس کو ڈیفر انداز بھی دیکھا جاتا ہے لیٹس موگ آن دیکھیں آن کے بات یہ آتی ہے آپ جنیوہ میں بھی اکسو جاتے رہتے ہیں ابھی بھی ریسنٹلی یو پی آر ہوا ہے جس میں پاکستان کو بھی پوچھا گیا ہے اور آپ کی بھی کافی ایکسپرینس ہے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ یو پی آر کیا ہوتا ہے اور اسٹیٹس کو کیسے ریسنٹلی یا آکاؤنٹ گروہ بنایا جاتا ہے بہت شکریہ دیکھیں یو پی آر کا جو ابریوییشن ہے یعنی یعنی جو اس کا محفوم ہے وہ ہے یونیورسل پیریادک ریویو کہ آپ دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں یونائٹی نیشن یومن آرز کانسل ہر چار سال کے بعد ہیں کسی ایک ملک کا انتخاب کر کے اس کے اندر ہونے والی جو کانسٹیٹیشنل اکنامیکل پلیٹیکل سوشل جو چینجز ہیں یا جو لاز ہیں ان کے اوپر وہ اس ملک کو کٹیرے میں لاتے ہیں اس کو سکروٹنائز کرتے ہیں کہ اچھا اور یہ پروسس سارا سال چلتا رہا تھا یعنی اس دفعہ پاکستان کی باری تھی اس مہینے اگلے کسی اور کی تو یو پی آر جو ہے وہ اس میں ایک تو جو پاکستان کا وفت ہے وہ اپنی ریپورٹ پیش کرتا ہے کہ اچھا ہم نے پچھلی ریکمنڈیشن کو ایسے اڈرس کیا ہے یہ ایمنٹمنٹس کی ہیں یہ ان لوز کو بہتر کیا ہے اس کانسٹیوشن کو بہتر کیا ہے وغیرہ وغیرہ لیکن اس دفعہ کا جو یو پی آر ہے اس میں جتنے بھی ممالک نے جس میں بیلجیم تھا جس میں برطانیہ تھا جس میں کینیڈا تھا جس میں آسٹریلیا تھا جس میں دیگر ممالک تھے بہت سارے انہوں نے حکومت پاکستان کی انسانی حقوق کے حوالے سے اور آئینی حقوق کے حوالے سے زبردستانگید کی ہے اور ان سے اس مایوسی کا ادھار کیا ہے کہ جو پچھلے پریادک ریویو میں جو ریکمنڈیشن یومن رائس کانسل کی طرح سے دیگئی تھی آپ ان پر عامل در عامل کرنے میں نہ کام ہوئے ہیں ہاں ایک آئی واش ہے ایک وائٹ واش ہے ایک جوٹا پریپیگنڈا کیونکہ پاکستان جس وقت بینل اقوامی کسی ادارے میں اپنی رپورٹ پیش کرتا ہے تو وہ ایسے پیش کرتا ہے کہ یہ پاکستان نہیں ہے بلکہ یہ شاید یہ واشنگٹن کے کسی کوئی بات ہو رہی ہے یا لندن کی کوئی بات ہو رہی ہے یا برسلز کی کوئی بات ہو رہی ہے یا ٹوکیو کی کوئی بات ہو رہی ہے یعنی جو دنیا کے محذب ڈیولپ اور خوبصورت لائنڈاڈر کے حوالے سے جو شہر ہیں ان کے حوالے سے کوئی بات ہو رہی ہے پاکستان اس حوالے سے یعنی وہ ایک الٹی تصویر ہمیشہ بینل اقوامی دارو کو دکھاتے ہیں لیکن انٹرنیشنل ارگنیشن جو ہے وہ اسلام آباد میں موجود ہیں اور جو بہت سارے انڈیپنڈنٹ تنگ ٹنکس ہیں جن میں یومن رائٹس کمیشن آف پاکستان ہے اسی طرح خواتین کے حوالے سے قوم کرنے والے اسی طرح فورب ہے فریڈم آف ریلیجن آنڈ بلیف ہے اسی طرح امریکہ کے تنگ ٹنکس ہیں بڑے بڑے تنگ ٹنکس ہیں جس میں آپ یہ کہہ لیں کہ فریڈم ہاؤس ہے ایٹلانٹک کانسل ہے اسی طرح برطانیہ کے ہیں اسی طرح ایمنسٹر انٹرنیشنل ہے اسی طرح یومن رائٹس واش ہے اسی طرح اور لوکل جتنی بھی انجیوز ہیں وہ پھر ان کا بھی انپوٹ لیتے ہیں کہ ایسا جو پاکستان کے جو غفت نے جو تصویر کشی کی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں تو وہ پھر پریارڈی ریویو کے بعد وہ اپنی رپورٹ بھی پیش کرتے ہیں کہ اس میں کتنا ہی سچائی ہے اور کتنا جھوٹ ہے اور اس میں کتنی اگزاجیریشن کی گئی ہے اس میں کتنی نیتاف کر کے تو ایک کازمیٹک طریقے سے چیزیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں میں نے کل محمود کشمیر صاحب سے بات کی تھی اس بارے میں تو انہوں نے یہ بتایا تھا کہ پاکستان نے جو اینا روانی بھار آئی ہیں انہوں نے تو بڑی بڑی بڑا بڑا چلا کر کی تھی دیکھیں جی ہم نے کردار رہ داری بنائی ہے مینارٹیز کو سپورٹ کرنے کے لیے جہاں تک میں سمجھتا ہوں تو یہ تو جو انڈیا کے سکھ ہیں اس کمیونٹی کو سولت مریعہ کی گیا جو سکھ آر پاکستان کے اندر تھے ان کو تو پابندی نہیں تھی وہ تو پہلے ہو جا سکتے تھے نا تو اس طرح کی یہ ہوتا ہے نا کاسمیٹک چینجز تو کوئی فرق نہیں پڑتا لیٹس موگ آن مجھے یہ بتائیں اب نے پہلے ہم بات کی تھی کہ پاکستان سوکول ازاد کشمی کے جو ذریعات میں وہ آرٹیکل اس مختلف آرٹیکل کی وجہ سے وہ نہیں انڈیا سے رابطہ نہیں کر سکتے جسٹ فر انہیں امیجن کر رہے ہیں کہ اگر وہ دیکھیں وہ علاق خراب ہو رہے ہیں لوگوں کی سخت خراب ہے خوراک نہیں مل رہی دانے چاپ شاب نہیں مل رہے روٹی نہیں مل رہی تو کیا وہ اگر انڈیا کے پرائی مرسل سے بات کرتے ہیں تو پھر کیا ہوگا یعنی یہ آرٹیکل کوئیسٹین ہے کیا اسلام آہ then he will be removed from his office it is very straightforward answer آچھا آچھا آرٹیکل آرٹیکل 56 آ جائے گا جی آرٹیکل 56 آ جائے گا اور وہ پھر انہی کی پارٹی میں سے کسی ایک کو کہ جی تاریخ آزادی یہ کشمیر جو ہے وہ خطرے میں پڑ گئی ہے پاکستان کی اسلام کی خطرے میں پڑ گئی ہے اور لہذا اس آدمی کا مزید اس سیٹ پر رہنا خطے کے اور پاکستان کے اور تاریخ آزادی یہ کشمیر کے وسیطہ مفاد میں نہیں رہا لہذا اس کو آٹاک کیا ہم کسی دوسرے کو حضیر اعظم بنا دیتا آپ شاید ایک بات مسکار رہے ہیں کہ اسلام بھی خطرے بھی پڑ جاتا ہے جی 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 وہ تو لازمی کمپوننٹ ہے وہ تو مینٹور ہے ان کا اسلام جس کو وہ ایک اتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں اس کی کیا سیچویشن ہے دیکھیں گلگت بلتستان تو بدقسمتی سے 1947 سے ہی آن ورڈ تو وہاں پہلے FCR تھا اور FCR کے بعد 2009 میں انہوں نے گلگت بلتستان ایمپارمنٹ جو پیکیج ہے وہ نافذ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے اس کی بھی کاپی میرے پاس موجود ہے اور اس میں بھی ایسے کوئی یعنی ایمپارمنٹ کچھ نہیں ہے وہاں بھی وہی FCNA ہے یعنی فورس کمانڈر ناظرین ایریاز وہ ایک میجر جنرل سا بیٹھے ہیں تو جو کٹ پتلی کی طرح وہ ساری اسمبلی اور وہ سارے لوگوں کو چلاتے ہیں اور پھر وہاں بھی آئی جی پاکستان کا ہے بلکہ وہاں تو اس سے اور جیدہ دیگریڈنگ سیچویشن ہے کہ وہاں سپریم سے جاتے ہیں وہ گجرات اور راول بینڈی سے جاتے ہیں اور مقامی طور پر سپریم اپیلٹ کورٹ کے جو ججز ہیں وہ مقامی کوئی بھی جو وکیل ہے جو سینئر وکیل ہے سینئر کانوندان ہے وہ یہ ذمہ داریاں اس کو نہیں دی جاتی اس لیے کہ اس سے پھر مقامی جو ایمپار ہونے کا خرچہ ہوتا ہے اور باقی پانی کے مدنیات کے جنگلات کے اور زمینوں کے جو گلگت بلدستان کے ایشوز ہیں وہ بہت ہی گمبیر ہیں اور وہاں کی جو سیول سسائیٹی ہے جتنے بھی جو ان کے اسمبلی کے ممبران ہیں وہ بار بار اور گزشتہ دنوں تو مائنس ٹونٹی میں جنے یعنی سوئل اور سب سوئل جو ریسورس ہیں اس کے اوپر ہمارا تسلیم کیا جائے یعنی گلگت بلدستان اور پاکستان ہی مقبوزہ کشمیر بلدفر آباد میں دونوں خطے میں سیم وہی سورتیال ہے جو اس وقت بلوچستان میں چل رہی گیا اور بلوچستان میں جو ان کے نوجوان وہ سیاسی تحریک چل رہی ہے اور ہم لوگ جو دیسپورا میں باہر بیٹے ہوئے یونائٹی نیشنز ہیں اسی طرح برطانیہ میں یورپین یونین میں یورپین پارلیمنٹ میں ہم یہ سلسل کوشش کر رہے ہیں کہ وہ لاز جو جو جنگل لاز جو تھی فورس لاز ان کو سسپنٹ کیا اسی طرح سیت جو رائٹس افغانی تھے جو وہاں کاروبار کی گھر سے گئے تھے یہ سوویٹ یونین کی اور افغانستان کی جنگل دور تو اب ان کو ڈومیسائل کیا جا رہا ہے اب ان کو انیشری ووٹر لسٹوں میں شامل کیا رہا ہے پھر ان کے ڈومیسائل بنائی جا رہے ہیں اور ہم بار بار اس خرشے کا احضار کرنا ہے کہ اس طرح کی پالیس سے آپ مقامی آبادی کو ایک سویت میں تبدیل کر کے آپ ان کے اوپر یعنی آج ہم نے یہ کہہ سکتے کہا ہمارا ایم ایل اے گو کہ وہ پاکستان کا منتحب کردہ ہے یا ان کی لائکنگ اور ڈس لائکنگ کی بنیت بار اسمبلی میں بار لیکن کل ہم سے یہ بات بھی جاتی رہے گی اور ہمارے اوپر کوئی پتھان کوئی پنجاب کا کوئی ازارے کا کوئی امریکہ یا کوئی کٹلی ستین بن جائے گا ہمارا ایم ایم ایل بن جائے گا اور جو پاکستان آہستہ آہستہ کر رہا ہے یعنی دوہزار انیس میں سنسس ہوا ہے پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں چار سال کے بعد آپ جو سنس دس سال بعد ہونا ہے اس کو چار سال بات کرنے کی ضرورت آپ ہوں پلیز کولیکٹ می ایم روم وہ میں نے یہ سنا تھا کہ پڑھا تھا بلکے کسی کتاب میں نے پورٹ بھی کیا اس کو جو لوگ جاتے ہیں وہاں پر میرے آئی افیشلز ان کی مرات ایسے زیادہ اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ برطانیہ یا امریکہ یا دو آدمی بن جاتے ہیں ایک راول پنڈی سے گیا ایک جو لوکل آدمی ہے سیم کام کر رہے ہیں لیکن پرائیٹی جو جو راول پنڈی سے گیا ہوا ہے یہ نہیں کہ راول پنڈی اس کے مرات جی ایس کیو میں نہیں کہہ رہا یہ لاہور سے گیا پاکستانی کیا بلکل ایسا ہی ہے اور اس ہی پرداش میں اس کی بلکل ایسا ہی ایسا اور میں یہ جو بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اسی بات کو ایکسپوز کرنے کی پاداش میں جیسا کہ آپ کو بہت اچھی طرح سے معلوم ہے کہ سدار شکرد کشمیری صاحب کو انیسو چورانوے میں اور انیسو چانوے میں اگوا کیا گیا گیا وہ انہی اور پھر ان کو یہ بات سمجھائی کہ ہمارا اصل مسئلہ کیا ہے ہم کہا باتے ہوئے اور اس کے بعد جب شکرد کشمیری صاحب جلا وطن ہو گئے تو جو بیڑا اٹھایا وہ عارف شاہد صاحب نے اٹھایا پھر آپ کو پتا کہ بارہ مائی دوہ ہزار مائی کو کتنی دیگر مسائل ہیں ان کے اوپر اگر آپ بات کریں تو آم کم قدر جو ہے اس میں دیکھیں نہیں دیکھو زیدہ دور جان کی ضرورت نہیں آیا میرے بہت سے اور جرائی میں اس میں یہ یہ بھی ہے کہ میں نے کتاب لگی تھی شاید بھر بلکل ایسا یہ ہے اور آپ نے جو پنچ ریبیلین ہے اس کے اوپر بھی کتاب لکھی ہے اور اس میں بھی آپ نے بہت سارے حقائق کو بہت سارے شوایط کو اور بہت ساری کہانیوں کو آپ نے ایکسپوس کیا ان لوگوں جیسے گلیلیو کا ثابت ہو گیا جیسے سکرات کا ثابت ہو گیا جیسے اور بہت سارے تاریخی سج آج مسجد کا امام بھی مانتا ہے آج سیاسی کارکن بھی مانتا بلکہ بہت سارے لوگ جو ماضی میں ایسے سکالرز کا یا جو فلاسفرز تھے پلیٹیکل فلاسفرز بس گیٹ میں تھوڑی خزات یہ کنا جاتا تھا کہ جس آدمی نے صور صرف یہ تھا اس نے ٹائپ سیٹنگ کی تھی میری کتاب کی انگلیزی میں لکھی تھی اس نے ٹائپ سیٹنگ کی تھی اور مہینے کے پچاری کو پانچ زار بیاں ملتا تھا اس پر بھی اگداری کا مقدمہ چلائے گیا اس کو پچاری شاید یہ انگلیزی بھی نہیں آتی ہوگی جس نے اس کو پبلش کیا تھا خواجہ رفیق صاحب وہ اس وقت سری ٹنکا میں فیملی کے ساتھ خبار ہو رہی تھی اور میں جس نے رکھی تھی میں اپنے گھوم نہیں جا سکتا آپ نہیں جا سکتا اس سے دیکھ لیں کہ پاکستانیوں کا جی تورنس لیول ہے وہ کیا ہے اور آخری بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں جانتا ہوں شاید پچھلی دنوں میں آپ کے المام ٹھیک ہوگی ہوں آپ کو بھی پاکستانی پاسپورٹ ہے وہاں آنے کی جائز آپ کو بھی نہیں میں بھی بلاک لسٹ میں شامل ہوں اور میرے اوپر بھی میرا بھی یہی ہے کہ آپ نے زفراباد کی جو اشیوز ہیں اور گلگر بلتستان کے بلخص چونکہ بابا جان کو جس وقت نوے سال کی اور ان کے جو دیگر بارہ دوست تھے ان کو سزائیں سنائی گئی تو ہم دس سال تک سلسل یون میں اور یورپین پارلیمنٹ میں یہ آواز اٹھاتے رہے کہ یہ غیر انسانی سزائیں ہیں یہ کرون وستہ کی سزائیں ہیں یہ فیرون کے دور کی سزائیں ہیں اور ہم ان سزائوں کے خلاف آواز اٹھاتے رہے جس کی پاداش میں انہوں نے جو ٹرائول ڈاکومنٹ دیتے ہیں اس ٹرائول ڈاکومنٹ کو نہ صرف کنفیسکیٹ کیا بلکہ مجھ پر یہ پابندی لگا دی کہ میں اپنے بطن واپس نہیں آسکتا چونکہ ہمارے امیرپور میں یا زفراباد میں یا راولہ کوٹ میں کوئی انٹرنیشن فائد ہو جاتی نہیں ہے کہ ہم برسل سے بیٹھے اور اپنے خیتے میں اتر جائیں ہمیں تو اسلامباد جانا ہوتا ہے تو لہذا اسلامباد نے ہمیں یہ ریسٹرکشن ہم پر امپس کر دی ہے کہ آپ بطن واپس نہیں آسکتے انٹل کہ آپ جھوٹ بولنے والوں کا ساتھ نہ دے اور جھوٹے پرپیگنڈ کے ساجیدار نہ مجھے بھی یہی تو کہا گیا نا جی میں اگر آپ نے گھناؤں کا اطراف کروں معافی مانگوں اور میرے لئے بھی گنجاش ہے کہ میں اپنے گھن جا سکتا ہوں میں اپنے مول جا سکتا ہوں اپنے رشدار سے مر سکتا ہوں میں نے کچھ حرم کیے نہیں مانگوں بلکل صحیح اور دلچسل بات یہ بتاؤ اسی میرے کیس کے ساتھ میں نے اسلامباد آئی کوٹ میں ریٹیپریشن کی تو دو سال کے بعد یہ سکت وہ ہیرنگ ہوئی تو جی صاحب فرماتے ہیں کہ جی میل مقصود جو پاکستان کے ساتھ جو لائلٹی کا جو افیڈیوٹ جمع کر بات تو ہم پھر اس پر کچھ سوچیں گے اب میں پاکستان کا آئینی کانونی شہری نہیں میرا جو خٹہ ہے اس کے مستقبل کا فنصلہ ہونا باقی ہے تو پھر میں پاکستان کے ساتھ وفاداری میں نے پاکستان کے غلاب تو کوئی وائلنس نہیں کیا کوئی نفرت کو حقوق کے جو پورا منعواز اس کو نہیں دیا اور ہمارا معاملہ ابھی تک اسلام آئی کو میں پنڈنگ ہے اور یہی ویدہ ہے کہ پاکستان کی جو خوبی آجنس اور دیپ سٹیٹ کے کہنے پر اپنے ورڈک دیتی ہیں وہ پاکستان کی جو انٹرنیشن رنکنگ ہے وہ 143 اور 145 کے نزدیک ہے کہ وہ کس طرح آجنس صاحب کا کیس ہمارے سامنے ہے جسٹس وقار صاحب کا کیس ہمارے سامنے ہے اس طرح اور بہت طرح کیس جو جو نام کیس ہیں جسٹس شوکر صدیق صدیق صاحب تو باہر راول منڈ باہر میں تقریر کرتے ہماری مرضی کا کرو اور اب تو سوشل میڈیا کے جو کچھ فارمر ڈی آئی 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 باقی جتنے بھی جو پولیٹیکل ونگ ہے جو کچھ وہ چیزیں بہت ایکسپوز ہو گئی ہیں ان کی ویڈیوز ان کی آڈیوز ان کی ساری چیز ہیں یہ عدلیہ میں یہ پارلیمنٹ میں یہ جو صافت ہے اس میں تو اپنے آپ کو ایک سپیریور انسٹیشن کے طور پر وہ ثابت کرتے ہیں اور باقی جتنے بھی سٹیٹ انسٹیشن ہیں جن کا کام جو ہے وہ عوام ناس کو فوری سستہ جسٹس میں کرنا ہوتا ہے اس کو انہوں نے انڈرمائن کر لیا تا برباد کر دیا اور پورے پاکستان میں صرف لاہور میں ایک فرنزک ان کے پاس ادارہ یعنی جرم کراچی میں ہو جائے تو اس کی جو فرنزک ایگزومینیشن ہے جو فرنزک ہے ان کو لاہور آنا پڑتا ہے تو وہ ملک جس نے بین الاقوامی برادری کی تائید اور رمایت سے آٹم ممضہ بنا لیا لیکن وہ فرنزک لایب نہیں ملا سکا پاکستان کے چار سو بوم ہیں تو ایسے میں باقی جتنے بھی چیزیں ہیں وہ کچھ تو ایکسپوز ہو چکی ہیں اور کچھ کو ایکسپوز ابھی ہونا باقی ہے جمیل صاحب بات یہ ہے کہ ہم ہم اپنا جو وطن اس سے عبد کرتے ہیں اس کے ساتھ مفداری کا اظہار کرتے ہیں ہمیں اس کے سزا دی جاری ہے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ پروسیوں کے ساتھ مفداری نباؤ اور آپ نے بات ان کو بھوڑ جو تیرس بلکل صاحب اور ایک بات اور یہ چیز کہنی بہت ضروری ہے کہ پاکستان کا جو موجودہ معاشی اور سیاسی اعتمہ استقام ہے جو بوران ہے جو کیاس ہے اس میں بھی آپ دیکھیں کہ وہ آج بھی یعنی اسٹریلیا کی طرف دیکھ رہے ہیں امریکہ کی طرف دیکھ رہے ہیں یکرین کی طرف دیکھ رہے ہیں لیکن وہ ہنڈیا کے ساتھ آج بھی تدارت کرنے کے لئے تیار نہیں جہاں آٹے کی قیمتیں تین گناہ کم ہیں دینوں سوشل میڈیا پر یہ مطالبہ کیا ہے کہ بارڈر لائن کھلو اور ہمیں باتیسو روپیہ آٹا کے بجائے چار سو پچاس یا چار سو ستر روپیہ کی جو بوری ملتی ہے وہ لانے دو ہمیں بھوکے مت مارو آپ فوجیں اپنی بے شک رکھیں آپ یہاں ساری لائن اپ کنٹرل کو دیوار برلن کی طرح رون ڈالیں جب حالات بدلیں گے تو ایک لوگوں کتنے لاکھ لوگوں کے بزن ہے یا دباؤ ہے یا جو ان کا زور ہے وہ برداشت کر سکے گا پاکستان کی جو 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 اکنامیکل مائیگریشن تھی جو لوگوں کو اور سید کی تعلیم کی روزگار کی سولتیں نہ دے کر یہاں سے لوگوں کو باہر کالنے کا منصوبہ تھا وہ بین کاب ہو گیا آج کا نوجوان یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ کس پالیسی کی وجہ سے ہم پنڈی میں جا کے پانچ مدلے کا ڈبا بنانے پر مجبور ہیں اس لیے کہ ہمارے ہاں سید کی سولت موجود نہیں ہے ہمارے ہاں تعلیم کی سولت موجود نہیں ہے ہمارے ہاں روزگار کی کسی سولت کوئی موجود نہیں ہے تو لہٰذا یا تو پنڈی کا پہنچ مدلے کا ڈبا یا دوبائی ابوزبی یا کوئی خوش قسمت یا کہیں کوئی یورپ میں نکل جائیں امریکہ کینیڈا پہنچ جائیں لیکن ان ساری پالیسیوں کے خلاف اس خطے کے نوجیون اب کھڑے ہو چکے ہیں اور وہ بہت جلد یہ جو انہوں نے ایک جالی نظام ہم پر مسلط کر رکھا وہ اس کو تیع بالا کر رکھ دیں جمیل مقصد صاحب بہت شکریہ آپ کا نظرین آپ نے بات چیز سنی پر تھوڑ سا دنبا ہو گیا لیکن آپ نے بات چیز سنی اگر آپ کے پاس کوئی سوال یا کوئی کمینت ہے پلیس دو آسک کوئی کوئی کمینت اور اگر آپ کمینت کوئی چینل پیس دو کمینت خدا پیز لکا لکا پیس ویرسی ویرسی صورت موسیقی بہت چیز بہت چیز بہت چیز بہت چیز موسیقی